حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسے ہیں ایک دفعہ جا رہے تھے ایک نوجوان دیکھا بہت سارا ریوڈ بکریوں کا اس کے آگے آگے جا رہا تھا تو کہا بیٹے آپ کون ہو تو اس نے کہا میں غلام ہوں اس نے پوچھا آپ کون ہو تو اپنے تعریف پیش کیا تو اس نے ایک بکری آپ کو توفے میں دینا چاہیے تو آپ نے کہا کہ بیٹے یہ تو تم تو غلام ہو تو تم یہ سارا مال تمہارے آقا کا ہے ریوڈ جو ہے تو اس نے کہا یہ ایک بکری میری ہے تو اب دیکھیں کتنے عظیم انسان تھے کہ وہ بکری لے لی اس کا دل رکھنے کے لیے اور فورا اس کے آقا کے پاس جاتے ہیں اور اس کے آقا سے تمام بکرییں خریدتے ہیں اور بکریوں کے ساتھ ساتھ اس غلام کو بھی خرید کر اسے ازاد کرتے ہیں اور جو بکریوں کا ریوڈ ہے وہ اسے توفے میں دی دیتے ہیں اسی طرح ان کی ایک باندھی تھی نکرانی جو تھی وہ ان کے پاس اس کے پاس انہوں نے دو سو بیس دینا رکھے ہوئے تھے تو ایک دن کہا کہ وہ لے آؤ ضرورت ہے تو وہ پریشان ہوگی اس نے جہاں رکھے تو اس کو نہیں ملے تو پریشان ہو کر اس نے اظہار کر دیا آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں اگل اللہ تعالی کی ذات چاہے گی ہمیں اس سے بہتر دے دے گی پھر ہوا کیا ایک صاحب آئے انہوں نے چار سو دینار انہیں حدیعے کے طور پر پیش کیے تو آپ نے دو سو بیس وہ نکال دیا اس کو دے دیئے کہ کہیں اور ایک سو اسی جو تھے اور ایک سو اسی ان کو دیتے ہوئے کہا کہ بیٹے وہ جو اس وقت تیرے اوپر ایک ایک حزن ایک پریشانی کے جو لمحات تھے اس کے عوض میں میں تمہیں یہ حدیعہ کرتا ہوں اس کو ازاد بھی کر دیا تو یہ ایسے واقعات اور پھر دیکھیں ان کے اندر حلم کیسا تھا ان کے اندر تقویٰ کیسا تھا ان کے اندر اخلاق اور یہ معدب کیسے تھے آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہوگا ایک بزرگ تھے وہ وضو کر رہے تھے جب دیکھا کہ وہ وضو ٹھیک نہیں کرے تو حضرات حسنین کریمین دونوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں بھائی بھیٹھ جاتے ہیں ایک بھائی وضو کرتے ہیں دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی جن دیکھیں میں کیسا وضو کر رہا ہوں تو جب ان بزرگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹا تم دونوں نے وضو ٹھیک کیا وضو میرا غلط تھا اب دیکھیں یہ اخلاق یہ ان کی تربیت کیسے تھی تو جیسے ان کی سخاوت ہے جیسے ان کا اخلاق ہے جیسے ان کی عبادت ہے ان کا تقوی ہے ان کی تہارت ہے ان کی شجاعت ہے قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر تھے تفسیر بیان کرتے تھے حدیث بیان کرتے تھے ایک دفعہ امیر المومنین سیجدن علی المرتضاء رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں تو کسی نے سوال کیا امیر المومنین سے کہ آپ بتائیں اقل مند انسان کون ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا بجے اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہا بیٹے دو تو فرمائے اقل مند وہ انسان ہے جو خاموش رہے اگر بولے تو وہ اللہ کے دین کی بات کرے وہ اللہ کیا ذکر کرے خیر اور بلائی کی بات کرے اگر بولے تو ورنہ خاموش رہے تو مجمع حیران ہو گیا کہ کسی پیاری بات اور ایک خوبصورت ایک جملے کے اندر انہوں نے ایک جو طویل سوال تھا اس کو کس انداز میں جواب دے دیا